امشن تھی ایک بہت بڑا سیٹ جس کا نام ناتھا لال تھا روز ایک ہی راستے سے گزرتا تھا اور جب بھی لوگ اسے ملتے تھے جھب جھب کے پرنام کرتے تھے جھب جھب کے سلام کرتے تھے سممان دیتے تھے آدر ستکار کرتے تھے اور وہ چپکے سے بولتا تھا گھر جا کر بول دوں گا جو کسی کو سنائی نہیں آتا تھا جب بھی کوئی سلام کرتا تھا تو اپنے آپ سے کہتا تھا چپکے سے بہت دیرے سے کہ گھر جا کر بول دوں گا ایک بار کسی نے سن لیا اور پوچھا یہ آپ کس سے بات کرتے ہو جب بھی آپ کو کوئی سلام کرتا ہے سممان دیتا ہے تو وہ کہتا ہے جب میں بہت گریب تھا اور مجھے کوئی جانتے نہیں تھے تو لوگ مجھے ناتھو ناتھو کہے کے پکارتے تھے اب میں جب امیر بن گیا تو ناتھالال سیٹ ناتھالال پکارتے ہیں اور جب بھی سلام کرتے ہیں تو میں چپکے سے کہتا ہوں گھر جا کر بول دوں گا اور جب گھر جاتا ہوں تو تیجوڑی کھولتا ہوں اور وہ جو دھن ہے اس سے کہتا ہوں کہ آج لوگوں نے تمہیں اتنی سلامی ٹھوکی آج لوگوں نے تمہارا کتنا ستکار کیا یہ میرا نہیں ہے یہ کس کا ہے تمہارا ہے تو یہ جو دنیا ہے کیسے دنیا ہے یہاں پر چاروں طرف دکھاوا ہے آٹم پر ہے یہاں ویقتی سے زیادہ کس کی قیمت ہے پیسوں کی قیمت ہے بس تو ویبھو انہی کو زیادہ محتوہ دیا جاتا ہے اسی طرح ایک دوسری بھی بات ہے کہ ایک صوفی فقیر کسی گاؤں میں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں پر بھوج چل رہا ہے کسی کی شادی ہے وہ بھی اندر گسنے کی کوشش کرتا ہے لوگ اسے آنے نہیں دیتے اب یہاں نکلو یہاں سے فقیر کہیں کہ فقیروں کیلئے یہاں جگہ نہیں ہے نکلو یہاں سے کہتا ہے میں ایسے ایسے ہوں پر کوئی مانتا نہیں ہے وہ گھر جاتا ہے کسی کے اور پھر کہیں سے اچھے سے کپڑے لیتا ہے اور بہت اچھے کوٹ سوٹ پہن کے پھر آتا ہے تو جیسے اسے آتے دیکھتے وہ جو دوارپال بہردار پرتیہاری اس کا آو بھگت کرتے سواگت کرتے اسے اندر لے کے جاتے خاتری کرتے اور اس کو وہاں بٹھاتے بھوجن کی میز پر جہاں سب لوگ بھوجن کر رہے ہیں تو وہ بھوجن لیتا ہے اور اپنا جو کوٹ ہے اس کو کھلاتا ہے وہ کہتے ہیں مہانوبہ آپ یہ کیا کر رہے ہیں وہ کہتا ہے واسطہ میں اس بھوجن کا حق دار تو یہ کوٹ ہے میں نہیں یہ اس کی مہمہ ہے جس کے وجہ سے مجھے یہ سممان رابطہ ہوا ہے اگر یہ نہ ہوتا تو یہ سممان نہ ہوتا تو یہ جو دنیا ہے ایسے دنیا ہے کل کی ساکاروانی 15 اکٹوبر 2019 یہ باپ تو سب آتماوں کو لے جاتے ہیں تو اب تم سب کا بدھیوگ ہے اپنے گھر جانے کے لئے شریر چھوڑنے کو مرنا کہا جاتا ہے شریر ختم ہو گیا آتما چلی گئی باپ کو بلاتے بھی اس لیے ہے کہ بابا آ کر ہم کو اس رشت سے لے جاؤ یہاں ہم کو رہنا نہیں ہے ڈراما کے پلان انسار اب واپس جانا ہے کہتے ہیں بابا یہاں اپار دکھ ہے اب یہاں رہنا نہیں ہے یہ بہت چیچی دنیا ہے یہ مہلو یہ تکتو یہ تاجو کی دنیا یہ دنیا کیسی ہے مہل ہے یہاں پر تکت ہے یہاں پر تاج ہے یہ انسا کے دشمن سماجو کی دنیا یہاں انسا کے دشمن ہے جو ستھ بولتا ہے اس کا گلہ دبا دیا جاتا ہے یہ وہ دنیا ہے جہاں سکرات جیسے مہا گیانی کو زہر دے کر اس کی آواز صدا صدا کیلئے بند کر دی جاتی ہے یہ دنیا ہے جہاں منصور کے ہاتھ کاٹ دی جاتے ہیں یہ وہ دنیا ہے جہاں جیجس کرائیسٹ جس نے پریم کا پارٹ پڑھایا اس کو سیدھا سولی پر ٹنگ آیا جاتا ہے جب عیسیہ سولی پر لٹک رہا تھا پکڑ کر لے کے گئے تھے تین لوگ بھی نہیں تھے ایسے جو گوائی دے اس کے طرف سے اور آج ایک تیہائی دنیا عیسیہ ہے جب وہ تھا تین لوگ بھی نہیں تھے اور جب اسے گولگا تھا سے لے کے جا رہے تھے سولی پر چڑھانے کے لئے اس گولگا تھا کہ تین بار وہ گرا راستے میں اس کے ہاتھوں میں وہ کروس تھا اور چلتے چلتے تین بار گرا لوگوں کی بھیڑ تھی سب دیکھنے کے لئے کیا ہو رہا ہے کیا ہو رہا ہے اور وہ جا رہا تھا لہولوہان وہ کروس لے کر تین بار وہ گرا ایک بار بھی کسی نے اس کو اٹھایا نہیں اور آج ون تھرڈ ورڈ کیا ہے کرشن بائبل میں لکھا ہے جی جس کرائیسٹ کہتا ہے فاکسس اے ہولز اور برچ سیم نیسٹ بٹ دس سن آف مین ہاتھ نوٹ ورڈ میرے لئے سر رکھنے کیونکہ جہاں جاتا ہوں لوگ وہاں سے بھگا دیتے یہ اس کی دشا تھی اس کو سولی پر چڑھا ہے آج کے چرچ جا کر دیکھیں کیسے حالی شان نہیں یہ انسا کے دشمن سماجوں کی دنیا یہ دولت کے بھوکے رواسوں کی دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے ایسی دنیا پا کر بھی یہ دنیا کے ویب ہو پا کر بھی کیسا سکھ اور کیسا سنتوش دکھدہ ہی دنیا ہے اس لئے بابا کہتے بچے باپ سے کیا کہتے بابا ہم کو یہاں رہنا ہی نہیں اچھا ہوا تم آگے یہ دنیا بہت ہی چیچی ہے ہر ایک جسم گھائل ہے ہر ایک روح کیاسی ہے نگاہوں میں علچن دلوں میں اداسی یہ دنیا ہے یا عالم بدحواسی بے ہوشی کی یہ دنیا ہے بدحواس ہوش و حواس نہیں ہے کسی کو یہاں سب بے ہوشی میں جی رہے ہیں یہ دنیا ہے یہ عالم بدحواسی ہر جسم یہاں گھائل ہے ہر روح یہاں پر کیسی ہے کیسی ہے کیونکہ جو اسے چاہیے وہ اسے نہیں مل رہا ہے برامن بھی بن گئے اور پرشار بھی کر رہے ہیں پرنتو وہ نہیں کر پا رہے ہیں جو اس آتما کو کرنا چاہیے وہ جو سوپنا سجائے تھے جب گیان میں آئے تھے کہ مہان تفسوی بنیں گے پتہ نہیں کہاں بھٹک گئے بڑھتے بڑھتے شاید دوسروں کو دیکھنے میں لگ گئے یا پھر کسی راجنیتک سنگٹن تیار کر کے اس میں پھس گئے الوکک سنگٹن میں راجنیتک سنگٹن کو کا نرمان اور اس میں پھسے ہیں ہر ایک جسم غائل ہے بیماریوں کا بھنڈا رہے ہیں ہر ایک روح پیاسی ہے نگاہوں میں الجن الجن ارثات برہم کنفیوجن مونجھے ہوئے مونجھہ رڈالا ہے کل کی مرلی میں بھی تھا کیا تھا مونجھے کی مونجھے نکلی کل کی مونجھنے کیا تھا تو یہ سنسار ایک ایک آتما کنفیوز ہے کیا کرو گھر پہ رہو سنٹر پہ رہو سنٹر پہ رہو مدون جاب کرو کی نہیں کرو سب کچھ چھوڑ کرو کیا تپس چھوڑ کر باقی سب کرو مدون میں رہ جاؤں ساری مرلیوں کے پیچھے پڑ جاؤں ادھین کیا کچھ اور کرو یا کلاس سنو کیا کرو کنفیوز ہے ہر ایک جسم کائل ہر ایک روح پیاسی نگاہوں میں الجن دل میں اداسی یہ دنیا ہے یہ عالم بدھ ہواسی یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہاں ایک کھلونا ہے انسان کی ہستی یہ بستی ہے مردہ پرستو کی بستی یہاں پر تو جیون سے ہے موت سستی ایسی یہ دنیا اندر کتنا ویراغ ہونا چاہیے اور ویراغ بہت آنترک اور بہت سکش مابستہ ہے بہار کے کسی بھی چیز سے کوئی لینا دینا نہیں بہار کے کسی بھی دکھاوے سے اس کا لینا دینا نہیں کل کی مرلی میں تا تم ونواس میں ہو وہی کرنا ہے جو رام نے کیا تھا کتنے ورش چودہ ورش ہمیں کتنے ورش کرنا ہے پورا برامن جیون ونواس والا ہے یہ اس سے بھی کٹھو رہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ محلوں یہ تختوں یہ تازوں یہ دنیا یہ انسان کے دشمن تم آزم کی دنیا یہ محلوں یہ تختوں یہ سازوں کی دنیا یہ انسان کے دشمن سماج کی دنیا یہ دولت کی گوکے رواجوں کی دنیا یہ دنیا اگر اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے ہر ہر اگر جسم گھائل ہر اگر روح پیاسے نگاہوں میں اُلجن دلوں میں اُدا تھی یہ دنیا ہے یا آل میں بد ہوا تھی یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ ہاں ایک کھلونا ہے انسان کی ہستی یہ بستی ہے مردہ پرستوں کی بستی یہ ہاں پر تو دیون سے ہے موت سستی یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا 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 جائے جو ایسے اس دنیا سے ویراغ آ جائے اس انسار میں رہتے ہوئے ایسے رہے کہ جیسے اس انسار میں ہے ہی نہیں اس انسار میں ہے پرنت نرلپت اس انسار میں ہے پرنت تُو انٹچ یہاں کی کوئی بھی بات یہاں کی کوئی بھی گھٹنا یہاں کی کوئی بھی بھارت بھاردات ہمیں اس پرش نہ کرے اور ہم اپنی تفس سے اکت کرے کیونکہ جو حالات اب ہے اور کیا ہونے والے اچھے ہونے والے کیونے بگڑنے والے بد سے بدتر ہونے والے جوانی بھٹکتی ہے بدکار بن کر جوا جسم سچتے ہے بازار بن کر یہاں پیار ہوتا ہے ویوپار بن کر یہاں پر خرید فروغ تھے بابا نے کہا یہ ویش یلے بروتل جو دکھتا ہے وہ بکھتا ہے یہ سدھان تیز سنسار کا ہے یہ دنیا جہاں آدمی کچھ نہیں ہے وفا کچھ نہیں ہے دوست ہی کچھ نہیں ہے جہاں پیار کی قدر ہی کچھ نہیں جلا دو اسے فوق ڈالو یہ دنیا کیا کرو باپ کہتے ہے میں تم سب کے شریروں کو جلا کر کس لئے آیا ہوں تمہارے آتماؤ کو لے جانے کیونکہ فریاد تم نے ہی ڈالی تھی ارزی تمہاری تھی کیا ارزی تھی جلا دو اسے فوق ڈالو یہ دنیا میرے سامنے سے ہٹا دو یہ دنیا تمہاری ہے تم ہی سنبھالو یہ دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے تو یہ جو سنسار ہے اس سنسار کا نیرنتر چندن کرتے رہنا ہے کیوں جیسے کل ہم نے شریر کا چندن کیا کیا چندن کیا شریر کا سولہ باتیں صبح صبح نہیں کرنی ہے چرچہ تو شریر کی وہ جو باتیں کل سنی یا چرچہ کی وہ ایک دن کی نہیں تھی وہ روج کی ہے اس کو لکھ کے رہنا لکھ ایک آن میں بیٹھ کے ایک بات لینا اور سوچ تو کل جیسے ہم نے سولہ باتیں شریر کی لی تھی آج 63 باتیں اس سنسار کی لیں گے 63 جن ہے اور ایک ایک بات کا لمبا چندن کیا جا سکتا ایک ایک پوائنٹ پر ایک ایک کلاس ہو سکتی ہے اتنا اس کا ایک آن تمہ بیٹھ کر چند کرنا ہے تو سب سے پہلی بات یہ سنسار آسار ہے اردھات اس سنسار میں کوئی سار نہیں ہے آسار سنسار ہے یہ کوئی رس نہیں بے رس کی دنیا ہے بے سواد کی دنیا ہے بے مزے کی دنیا ہے رس ہین دنیا ہے اگر اس میں رس آرہ ہے تو ضرور ضرور بہت آسکتی ہے بہت راگ ہے اس سنسار میں کوئی انجوائمنٹ نہیں ہے یہ مردہ پرستوں کی دنیا یہ عالم بدحواسی ہے یہاں کا عالم بے ہوش ہے یہاں سب بکتا ہے یہاں پیار کی قیمت نہیں ہے یہاں انساء کی قیمت نہیں ہے انساء کے دشمن ہے یہ روازوں کی دنیا ایسی یہ دنیا ہے تو سب سے پہلے تو من کو نرندر بتاتے رہنا ہے کہ یہ سنسار آسار ہے کیول پرمات مہی ایک سار ہے انگلش میں بڑا پاورفل واقع ہے گوڈ آلون از ریل فل سٹوپ آل ایل س آن ریل ایک پرمات مہی سار ہے باقی سب آسار یہ آسار سنسار ہے کیوں اس کے پیچھے آسکتی اتنا پاگل بن کیوں بھاگ رہا ہوں اس کے پیچھے کیا ملے گا یہ سب پاکی انتیم پرنیتی کیا ہے یہ بھاگم بھاگ یہ آپ دھاپی کس لیے کیا ملتا ہے کب رہی تیری منزل یہ سارے بھاراتی ہے دوسرا یہ اناچار ویابی چار بھرشت چار پاپا چار کی دنیا کونسی دنیا ہے یہ انا چار ہے یہاں پر کوئی آچرن نہیں چر چریتر کا پتن ہوا ہے چریتر کا بھاگ ہے کلت ہے چریتر کی پاپا چار جہاں دیکھو وہاں کیا ہے پاپا چار بھرشت چار جہاں دیکھو وہاں بھرشت چار ہے ایک ویکتی تھا جو روز سرحت پار کر کے اس اور جاتا تھا اور جو وہاں پر پولیس تھے ان کو ہنڈرڈ پرسن شک تھا کہ یہ ویکتی تسکری کرتا ہے کچھ تو سمگلنگ کرتا ہے پر کیا کبھی پکڑ نہیں بھائے وہ روز آتا تھا اپنی گدے پر بہت سارا سامان لدہ رہتا تھا وہ پولیس کہتے سب نکال سامان کبھی پھیک دیتے کبھی جلا دیتے تھے روز اس کی تلاشی لی جاتی تھی اوپر سے نیچے تک پر وہ ویکتی ہر دن امیر بنتا جا رہا ہے سیکیورٹی والوں کو سمجھ نہیں آرہا یہ کرتا تو ضرور ہے کچھ گڑ بڑ پر کیا کرتا اس کے سامنے اس کا گھدے کے اوپر جو بھی سامان تھا میں جاتا تھا وہ ہی پر رہنے لگا اور کئی سالوں کے بعد وہ پولیس اس کو ملا آپ تو بتا دو کیا کرتے تے تذکری وہ کہتا ہے گدو کی گدے کوئی لے کے جاتا تھا دھول جھوک ترہا ان کی آنکھوں میں یہ پاپا چار کی دنیا ہے یہ انہ چار کی دنیا ہے یہ برشت آچار کی دنیا ہے یہ برشت آچار کی برشت کی دنیا ہے ایکسٹرا میریٹل آفیرز سے بھری دنیا ہے یہاں سب جگہ برشت آچار ہے کوئی ستھول کوئی سکش جو جس کے ساتھ رہتا ہے اس سے زیادہ کسی اور میں رس اس میں تھا پہلے 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 نہیں رہا اب کوئی اور زیادہ اچھا لگتا ہے پہلے اس کی ہسی اچھی لگتی تھی ابھی کان بن کر دیتے وہ ہستہ یا ہستی ہے تو پہلے اس کی آواز کتنی مدھور ابھی کرکش لگتی زارہ سنزار ویابیچار سے بڑھ ہے ہر گھر گھر میں ویابیچار سکشم ستھول درش پروکش اپروکش کہیں نہ کہیں تو ویابیچار ہے کیونکہ ہر آتما اترپت ہے اسنتوش ہے جو آس پاس لوگ ہیں ان سے بلکل ترپت نہیں ہے کیونکہ ان کے سبھا پہلے جیسے تھے اب نہیں رہے ایسا وہ سوچتا ہے پہلے بہت پیار کرتے تھے اب نہیں کرتے تو یہ سنسار انچار پرشت چار کی دنیا ہے تیسرا آرٹیفیشل دنیا ہے کرترم ہے یہاں پر سب کچھ کیا ہے ماسک پین کے گھوم رہے سب میک اپ فلم میں میک اپ کرتے نا ڈراما کرتے تو میک اپ کرتے سٹیج پر جانا ہو تو میک اپ کرتے بینہ یا میک اپ ہی اتر جائے بیچ میں تو ہم کہیں گے یہ وہ ہے کیا جس کو ہم نے دیکھا تھا سب میک اپ پین کر ہے میک اپ پین کے گھوم تے ہیں اس کے لئے سمجھ بھی نہیں آتا ہے کون سچا ہے کون جھوٹا ہے کون کیسا ہے سمجھ بھی نہیں سب نے میک اپ کیا ہوا ہے سب نے ماس دھالا ہوا ہے آرٹی فیشل کرتریم چہرہ لگایا ہوا ہے پلاسٹک فیس پلاسٹک سمائل وہ اے روسٹس ہوتی ہے نا اتندریہ سکھ ہوتا ہے کہ خوشی میں گد گد ہوتی رہتی ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے کیوں اتنی خوش ہوتی ہے خوش ہو نہیں رہی ہے اس کو سیلری ہے ملتی ہے وہ سی تو اس کی پلاسٹک سمائل ہے لپ سرویس اس کو خوش رہنا پڑتا ہے اس کی مجبور یہ خوش نہیں رہیں گی تو مشکل ہو جائے گا ریڈ ریڈ نٹش جرمن فیلوسافر میں لکھا کبھی آئی سمائل بکوز ای ڈونٹ سمائل آئی مجھے رونا پڑے گا کیونکہ اندر رونا ہی رودن ہی بڑا بڑا پڑا ہے اس کے لئے میں نے ہسی چپ کھا کے رکھی چہرے پر ویسے ہر چہرے پر ہسی چپ کی ہوئی ہے اس کو سٹیکر کو نکالو آسو اس کے بعد یہ سنسار اگنی کنڈ آگ لگی ہے یہاں وکاروں کی پشتاب کی آگ ممتہ کی آگ وناش کی آگ اور چوتھی وکاروں کی آگ شیط دلتا کی دیوید تم ہو آگ ہر من میں آگ لگی ہے اچھا کی آگ واسنا کی آگ ترشنا کی آگ جس کے پاس جو ہے وہ نہیں کچھ اور چاہیے اس کو یہاں جہاں رہتے اس سے دوسرا سینٹر زیادہ اچھا لگتا ہے یہ جو ہمارا انچار باس ہے اور ہیڈ آف دی پارٹمنٹ ہے اس سے باجو والا دی پارٹمنٹ ہے وہ زیادہ اچھا ہے یہ ہم کو سیوہ دی گئی ہے دوسری جو سیوہ ہیں ان کی اچھی ہے دیکھو کتنا اچھا ان کا مرد بھی ہوتا ہے مرلی بھی ہوتی ہے کلاس بھی کرتے ہے سیوہ بھی کرتے اور ہم دیکھو کلاس چالو ہے اور ادھر سیوہ چالو ہے ادھر نیچے بابا ملنے اور ہم کو یہاں سیوہ دے دی گئی رات مات ترپتہ سنتوشت یہ بھی کوئی سیوہ ہے کسی ایک ویکتی کی سیوہ کرنے کو دے دیا ہم آئیت گیان یوگ کرنے اور یہ بوڑے دادا کی سیوہ کرنے کو مل گیا آئیت تپستی کرنے مہان یوگی بننے سنسار کو ہلا دینے کے لیے اور اب یہ دادا بیمار پڑے ان کے پیچھے لگا دیا ہے پوچھیں گے کیا سیوہ کی تم نے کتنوں کو پیغام دیا تو کیا کہوں ان کی سیوہ کی ہے پیر دوا دوا علاقے دی اگنی کند آگ ہے یہ دوسرا اگلا یہ اندھیاری دنیا ہے اندھیرا ہے اب گیارند تمیران دس یہ اگیان کی دنیا ہے چاروں طرف اندھیاری دنیا کون سا اندھکار ہے یہاں پر اندھکار کون سا ہے وکاروں کا اندھکار ہے اور کون سا اندھکار ہے تمیر ہے گھٹا ٹوپ اندھکار the stark darkness اندھیار ہے اندھیار ہے سنسار میں جہاں دیکھ جاؤں کہاں جاؤں کیسے جاؤں سوجرہ تو ہے نہیں پرکاش تو کہیں ہے نہیں آلوک کھو گیا ہے اندھیار دنیا ہے اندھا کون اس کے بعد یہ ان آریوں کی دنیا ہے ایک ہے آری اور یہ ہے ان آری اور اور اگلا یہ اگیانی دنیا ہے اناڑی بھی کہہ سکتے ہیں اگیانی دنیا ہے اگیانی وں کی دنیا ہے یہ کوئی بھی گیان نہیں کسی کے پاس بھی گیان نہیں چار اور اندھیار اکل کی مرلی میں کتنی بات یہ بات تم سمجھتے ہو یہ کیول تمہاری سمجھانی باپ ایسی سمجھانی تم کو دیتے تم جانتے ہو دنیا والے نہیں جانتے یہ ڈیپ بات ہے یہ گوئی بات ہے یہ سوکش میں بات ہے باپ تم کو نئی نئی پوائنٹ سناتے جو دنیا نہیں جانتی کیونکہ دنیا اگیان میں ہے تو اس دنیا میں ایسے چلنا ہے جیسے اندر دکھانے کی بات نہیں ہے یہ اگیان کا اندھیارہ ہے اگیان ہے انا چار ہے برشت چار ہے باب چار ہے ایسی یہ دنیا ہے اور ہمیں سب سے پہلے کام اس سنسار کے کلیان سے پہلے اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے ہمیں سیفٹی لگ جائے یہاں اگیان کا یہاں کے وکار کا یہاں کے برشت چار کا نہیں تو یہاں رہتے رہتے جیسے یہاں کے لوگ کر رہے ہم بھی ویسے کرنے لگتے اور پھر اس میں ہم شریمت کو تھوڑا مرم مرم مت کر سیٹ کرتے کہ یہ اب ٹھیک لگ رہا ہے جیسے اس کے پہلے بھی بتایا تھا نیا پریبار گیان میں آیا ہوتل میں گیا سموس آیا تو لوگ دیکھنے لگے کیا کرتے تو وہ اندر کا کھانے لگے باہر کا نکال دیا سموس کیوں ہم گیان میں چلتے ہم باہر کا نہیں کھاتے کیول کیا کھاتے اندر کا آلو باہر کا تو یہ اجیانی دنیا اس کے بعد یہ باسی دنیا ہے کیسی دنیا آئی باسی ہے ابھی درگند آ رہی ہے اس سے فریشتی تب توا تو ماؤ ست یوگ میں ابھی دھائی اجار سال سے رکھی ہے پریچ کے باہر درگند آ رہی ہے اس کا رنگ بھی بتل گیا ہے ایسی ڈی ہو گئی ہے الکلائن نہیں رہی ہے پات وات پتہ اور کف بنانے والی بن گئی ہے عملہ بڑھ گیا ہے اس میں پتہ بڑھ گیا ہے اس میں ایسی یہ دنیا ہے پھر یہ بے آرام کی دنیا یہ آرام کہاں ہے کسی کو آرام سب بھاگ رہے آرام ہے نہیں کسی کو ایک پل کا آرام نہیں ہے سنڈے کی مرلی میں تھا لوگ تمہارے پاس آئیں گے کہیں گے ایک سیکنڈ کے لیے شیطلتہ دے دو بس ایک سیکنڈ کے لیے شیطلتہ ایک سیکنڈ کیا ہوتا ہے ایک سیکنڈ کیلئے مان Lord Byron ایک انگلیش پویٹ ہے اس کے ایک پویم ہے I speak not the thorn in my coach each day a pain sounded in my ear میں چپ نہیں ہوں مان ہوں پر اندر ایک درد ہے each day a trumpet sounded in my ear ایک دھول بجرہ ہے اندر دکھ کا اوپر سے چپ ہوں پر اندر دھول بجرہ ہے دکھ ہو کا اور میری جو شیعہ آئے کاتو کی شیعہ the thorn in my coach it's echo in my heart اس کی پرتید ونی دل تک ہے اوپر سے سب کچھ ٹھیک دکھ رہا ہوں پر اندر سے دکھی ہوں میرا رو چک 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 میرو درد نہ جانے کو ہے کس کو بتاؤ اپنا درد جس کو اپنا درد بتاتا ہوں یہاں ڈیپارٹمنٹ کی چار مجھے بتاتا کسی کو کہو ہمارے سنٹر میں ایسا ہے تو اپنے سنٹر کی چار بات ہم کو بتاتا ہے کسی کو کہو ایک گھٹنی میں درد درد میرے دونوں گھٹنے درد کوئی تو کہتا operation ہوگیا پھر بھی درد دکھ کی competition لگی پڑی کسی کو دکھ بھی نہیں بتا سکتے تھوڑی سی سہانوبیت مل جائے اس کو بتا کر کہے کہ سہانوبیت وہ ہی چاہتا ہے کسی کو کہو میرا آج میس ہو کہتا میرا چار دن سے میس ہو رہی تو کچھ بھی نہیں ہے یہ بگلو کی دنیا بگلو کی دنیا تم ہنسو اور یہ کیا ہے بگلو اور کہیں ایک ہنس ہے ایک بگلو ہے کل کی مرلی میں تین پرستیتیوں کا باب آنے ورنن کیا پتی پتنی کے بیچ کی تین پرستیتیا تین ٹائپ آف میریڈ لائف پہلا میریڈ لائف جس میں پتی پتنی ایک دوسرے کی کھامیہ دیکھتے رہتے تیسرا ٹائپ ایک دو کو گیراتے رہتے اور دوسرا ٹائپ ایک دو کے ساتھی بن کر چلتے یہ سیکن ٹائپ کی بڑی کمی ہے زیادہ کون سے ہے максимум اوپر والے کھامیہ نکالنے والے ایک دوسرے کی کھامیہ جہاں کبھی ایک دوسرے کے بگر جی نہیں سکتے تھے اور اتنی تاریفیں کرتے تھے آج ایک بھی گن نہیں دکھائی دیتا ہے کہاں اڑ گئے پتہ نہیں اس کے گن آدھا جیون پتی کی تلاش اور آدھا جیون پتی کی تلاشی میں پتی جب تک نہیں ملا تو پتی کی تلاشی چالو تھی اور مل گیا تلاش تو یہ سیکنڈ کی گر یہ سنا نا کل کی مرلی تھا تین ٹائپ پہلا کھامیا نکالتے ہیں دوسرا چلاتے ہے اور تیسرا ایک دو کو گراتے گرنا نہیں چاہے تو ٹانگ پکڑ کے کھچتے ہیں یہ بہت اک وادیوں کی دنیا ہے اگلا یہ بہت اک واد ہے یہ ادھی چرواک فیلوسوفی اس کو کہتے چرواک صدھانت ودیش میں کہتے اپیکیورین فیلوسوفی بھارت میں کہتے چرواک صدھانت بہت اک کھاو پیو موج کرو کل کس نے دیکھا ہے پھر تھوڑی نہ ملے گا ایسی جلے بھی آج جتنا کھانا ہے کھالو آج کیا ہے آج کل ہے یہ بھے کی دنیا ہر انسان بھے بھی تھے یہاں پر کس لئے بھے بھی تھے اسے ہی نہیں پتا پر ڈر سا لگا رہتا ہے کہ اگر میرے ساتھ ایسا ہو گیا تو ادھر لوکک والوں کے اپنے بھے ہے ادھر الوکک والوں کے اپنے بھے بیمار اگر پڑ گیا تو میری سیوہ میں کوئی آئے گا چیمن بھائی چھوڑ کر اگر کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا بڑا پہ مجھے کون سمال لے گا یہاں تو باقی سب بڑے ہو رہے مجھے کون سمال لے گا اگر آج ایکسیدنٹ ہو گیا تو میرا سیوہ کی میرا ڈیپارٹمنٹ میرے ساتھی میرے بچے مجھے کچھ ہو گیا تو ان کو کون دیکھے گا بھول بھول یہ یہ سمسار کیا بھول بھول یہ میز کہاں سے جاؤ اور کہاں نکلو سمجھ میں نہیں آتا کہاں سے جلے تھے اور آج کہاں پہنچ کے پتہ نہیں عجیب اجازتہ ہے یہ کہاں شروع کہاں ختم یہ منزلے ہے کون سی نہ وہ سمجھ سکے نہ ہم نہ وہ بھی سمجھ سکے نہیں ہم سمجھ پائے ایسی یہ دنیا ہے اس کے بعد میں برحمہ کی رات یا برامنوں کی رات اس کے سوئے کی نہیں دن بھر سے سیوہ کر رہے بہن جی نے پوچھا بھی نہیں کھانا کھایا کھانی کھا کر جاؤ ایسا بھی نہیں پوچھا ہم دیکھ رہے سبہ سے سینٹر پر دس بج گئے پوچھنا تو چاہیے کمار بیچار اداس ہو جاتا اگلی بار سے تھوڑا سوچ کی کریں گے سیوہ حساب سے یہ insolvent دنیا ہے گرلیوں میں آتا ہے کبھی solvent تھی ارداد بھرپور ابھی insolvent اتنی کرجدار ہو گئی کہ کچھ دینے کو پیسہ نہیں اس کے بعد یہ مسافر کھانا ہے سرائے یا کیا کس کا ہے ابھی ہم یہ department کو دیکھتے ہم چلے جائیں کوئی اور آجائے گا ہم سوچتے ہم indispensable ہمارے بغیر یہ چلے گا میں چلا جاؤں تو میرے بچوں کو کون دیکھے گا باپ مر جائے تو پتنی اور بچوں کو کیا ہوگا اتنے باپ مرتے ہیں پتنی بچے کا کچھ ہوتا ہے سب چلتے برابر کتنے بیوہ ہو جاتی ہے اور کتنے آنات ہو جاتے مرتے گا کچھ نہیں مرتے سب چلتا ہے ٹھیک سے یہاں ہر ایک کے بینہ ہر ایک چل سکتا ہے ہم کو یاد ہے جب ہم MBBS کر رہے تھے جتنے resident doctors تھے doctors جو government hospital کے چلانے والے سب چھٹی پر چلے گئے ایک ہفتہ تک salary بڑھا hospital رکا نہیں ہم لوگ انٹرنز junior دیکھو وہاں کھڑے رہے بس ایسے دیکھتے رہے na operation کیا چال ہو ہاتھ نہیں لگا ابھی تم چھوٹے ہو کچھ کرنے نہیں دیتے وہاں تو ایک دم کھلا میدان مل گیا اور کوئی نقصان نہیں ہوا سب کا اچھے سے ٹریٹمنٹ ہوا آتے رہے چلتے رہے کسی کے جانے سے کچھ رکھتا نہیں یہ گندی چھی چھی دنیا سندر دنیا نہیں اسندر دنیا پری دنیا نہیں اپری دنیا پری تی کر نہیں اپری تی کر دنیا گندی اور چھی چھی اس کے بعد یہ گھوستو کی دنیا مدلی میں آتا ہے یہ بھوٹو کی دنیا بابا کہتے گھوستو کی بھی خطرنا ہے گھوست کو گھوستو بنا دیا تو یہ گھوستو کی دنیا ہے اس کے بعد میں یہ جھوٹ کھنڈ ہے سچ کی تو رتی نہیں ہے اس کے بعد میں جھگڑوں کی دنیا جہاں دیکھو وہاں کلہ کلیش ہے جھگڑا ہی جھگڑا چل رہے من میں جھگڑا ہے باہر بھی جھگڑا ہے گھر گھر میں جھگڑے جھگڑے چل رہے وہ سولج بھائی صاحب نے ایک بار بتایا تھا نا ادھارن ایک یوگل دونوں گیان میں اتنے جھگڑے روز گھر میں باہر والے آتے تے چھڑانے کہ آرے بھائی تم موم شانتی والے ہو کم سے کم تم تو مت جھگڑ کیا کہیں کتنی بڑی ڈیس سر ویس اوم شانتی میں جاتے ہو نا آتما پر ماتما سیکھ میں تو پھر بھی جھگڑتے ہو اس سے تو اچھے ہم ہے یہ جیل ہے راون کی اس کے بعد میں یہ جڑ جڑی بھوت دنیا دنیا گوری گوری نہیں کالی کالی دنیا اس کے بعد میں یہ کڑوی دنیا کڑوہٹ ہے اس کے بعد یہ کم بھی پاک نرک ہے اس کے بعد یہ کچڑے کی دنیا ہے اس کے بعد یہ کھوکا ہے ایک ساکار مرلی تھی 2016 18 جنوری جس میں بابا نے کہا تھا یہ کھوکا ہے دنیا کھوکلی کھوکا کھوکلی بھی ہے پر کھوکا ہے پھر یہ کبرستان ہے کبرستان آج ہی پورا کرنا ہے یہ مرکوں کی دنیا ہے سارے مرک اور ایک سے ایک مرک کے مہام انڈلی شور ہے ہیڈ ماسٹر بیٹھ ہے مرکوں کے سب نے پی ایش ڈی کر رکھی ہے مرک تام یہ مرکوں کی دنیا ہے یہ مردوں کی دنیا ہے یہ میڈ ہاؤس ہے یہ مڈ ہاؤس ہے میڈ ہاؤس ہے یہ پاگل ہے پاگلوں کی دنیا ہیں یہ سارے دنیا ہے ہے کچھ دیکھتا کچھ اور ہے جو دیکھ رہا ہے وہ سکرین سیور ہے اندر جاؤ تو کچھ اور ہے کمپیٹر میں وہ جو جھیل اور پانی وہ نہیں ہے جنجال پھر یہ نو کلا کی دنیا ہے کوئی بھی کلا نہیں ہے یہ پھر نو کلا اس کے بعد یہ اورفن کی دنیا ہے کوئی کسی دھنی دھوری نہیں ہے اورفن ہے یہ پرانی دنیا ہے یہ پیس لیس ورلڈ ہے یہ پتیت وکاری تمہ پردانت ایکی شبد ہے تین اور یہ پومپ آف اس کے بعد یہ روگی دنیا ہے یا بھوگی دنیا ہے روگی یا بھوگی کون ہے یہاں جو روگی نہیں ہے ہر ایک مانسک ریتی سے روگی ہے مہاروگی ہے وکاروں کے روگ لگے ہوئے ہے پھر یہ راون کی لنکہ راون کا نرک یا راون کا سورغ تینوں کہہ سکتے اس کے بعد یہ رونے کی دنیا ہے یہاں جس کو دیکھو وہ کیا کر رہے روتا رہتا ہے چھپ چھپ کے کوئی کھلے آم روتا ہے شیر دیل ہوگا وہ کھلے آم اور کوئی گونگٹ کے انتر روتے 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 روتا ہے کوئی آئینے کے سامنے روتا ہے کوئی پریوک کرتے ہے کچھ کچھ پھر یہ دنیا ہے اس کے بعد میں یہ دنیا ہے 62 یہ ویشے ویترنی ندی ہے اور 63 یہ ویشہ لے یہ انسار کیا ہے ایک ویشہ لے یہاں ایک کھلونا ہے انسا کی ہستی یہ بستی ہے مردہ پروستو کی بستی یہاں پر تو جیون ہے جیون سے موت سستی یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے جوانی بھٹکتی ہے بدکار بن کر جوان جسم سچتے ہے بازار بن کر یہاں پیار ہوتا ہے دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے آدمی کچھ نہیں ہے وفا کچھ نہیں ہے دوستی کچھ نہیں ہے جہاں پیار کی قدر ہی کچھ نہیں ہے جلا دو اسے فوک ڈالو یہ دنیا ارطہ اس کی آسکتی کو اس سے موہ کو اس کے لگاو کو یہاں سے نکال دو بھول جاؤ ان آنکھوں سے جو دیکھتے ہو دیکھو ہی نہیں کل کی مرلی میں دیکھتے ہو نہیں دیکھو رہنا ہی نہیں ہے تو تمہارا کوئی سجیشن ہی نہیں چاہیے تم سے بات ہی نہیں کرنی ہے وہ ہی دیکھنا ہے تو تمہاری ہے تم ہی سنبھالو یہ دنیا اوم شنطی موت تستی یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے جوانی بھٹکتی ہے بدکار بن کر جوان جسم سجتے ہے بازار بن کر یہاں بیار ہوتا ہے بیو پار بن کر یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا جہاں آدمی کچھ نہیں ہے وفا کچھ نہیں دوست کچھ نہیں ہے یہ دنیا جہاں آدمی کچھ نہیں ہے وفا کچھ نہیں دوست کچھ نہیں لے یہاں پیار کی قدر ہی کچھ نہیں ہے یہ دنیا یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے یہ دنیا اگر مل بھی جائے تو کیا ہے میرے میرے ساتھ میرے اگر مل بھی جائے تو کیا ہے